بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم تیر کال دغا سے چکلا پشکال ختم شو نو آغا بارانونو اثر منگا بات کے وقت او آغے نا پس سیلا بونرالل چا آغے خیبر پکتن خواب بلوچستان پنجاب او سند ملکی گی چے تقریبا دریو کی یو حیصہ دا پاکستان بلکل دوبا وا دوبا وا او کرنو داد کے خلد چکموہ متاثر ہو او آغے نا پس بیادا بحالے دا پارا مونگا مختلف وعدے ہو کتے چکم مختلف انجیوزو اقوائے متحدہ سیکٹری جنرلو او آغا پاکستان تر آغے دے ٹولو خبریں اکڑے نونو ملکونو مونگ سرا کارپ ٹو 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 کے دن ناغوی ہم مونگ سرا خبریں اکڑے چھ مونگ با تاوستا فرنڈز درکو او اربونو روپو وعدے اوشوے خو او آغا پیسے تر او سا پورے پاکستان تا ندی ملو او دا غا علاقے چکم متاثر شوی او سا پورے بحال شوی ہم ندی یو خدا چھ دا مونگ کم میشت دے وقت کے انتہائی پا کمزوری پوزیشن دے او وی آئی آغا علاقے ہی رکڑے او کنا اگی دا پارا سراوان دی او بلدہ چھ دا باقی ادارے چا چھ دمرا وعدے کردے وے او ویچ کل آئی ایم ایف سرا مونگا معایدہ او کون او بیابا ہم مونگتہ فنڈ بلوشی او سا پورے آغا فنڈنگ نرولو کے دچھا دیکھئی زی معارضہ او سوک دیکھئی دنر ناکامشی پایو خبرکو او تجزیہ باخلو دے وقت کے مونگ سرا اسلام آباد نادا اے وی این بیرو چیف سینئر انگر پرسن خالد جمیر صاحب موجود دے خالد صاحب بہت شکریہ سر گزشتہ برس کافی وعدے ہوئے تھے ہمارے ساتھ جب یہ سیلاب آیا اور تقریباً ایک تہائی ملک ڈوب گیا تھا اور پھر اس کے بعد مختلف کانفرنسز ہوئیں اربو ڈالر کے ایم او یوز ہوئے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے لیکن وہ فنڈ ابھی تک نہیں آئے اور پھر پاکستان کی جو اپنی معیشت ہے اس کی حالت بھی سب کے سامنے ہے کیا سمجھتے ہیں یہ جو ناکامی ہے کہ وہاں سے وہ فنڈ وعدہ ہونے کے باوجود نہ آیا وہ کس کے سر جاتی ہے دیکھیں بہت شکریہ فہیم اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کریڈی بلیٹی ہے پاکستان کی گورننس کی اس کے اوپر دنیا بھر کے اندر بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے پاکستان میں جو کرپشن انڈیکس ہے یا گورننس کا انڈیکس ہے وہ بڑا لوگ ہے دنیا پاکستان پر اس طرح سے اعتبار نہیں کرتی جس طرح سے ایک زمانے میں کیا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا دوہ در پانچ میں جب زلزلہ آیا اوہ زلزلے کے اندر دنیا نے بڑا بڑچڑ کے پاکستان کی مدد کی تھی اس کے علاوہ بھی دوہ در دس کے اندر فلڈ آیا لیکن دوہ در دس کے فلڈ کے بعد جو ہے کہ بے تہاشا ایسی خبریں ایسے مناظر آپ نے اخبرات پر ٹی وی بے دیکھے کہ جو فلڈ ریلیف کی چیزیں تھی جو متاثرین کے پاس جانی چاہیے تھیں وہ پارلیمنٹیرینز کے بڑے بڑے جاگیرداروں کے ٹیروں کے اوپر شکار گاؤں کے اوپر جو ہے کہ وہ خیمیں اور وہ چیزیں دیکھی کہیں تھی اس کے نتیجے میں پاکستان کو دنیا بھار کی اندر پھر جو ہے کہ وہ بڑی شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور آپ کو یاد ہے کہ جب یون سیکٹری جنرل یہاں پر آئے تھے ابھی بھی فلڈ کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس میں اس وقت کے پرائیم سی شہواز شریف نے ان کو پڑے ہاتھ سے پکڑ کے بازو پہ تھبکی دے کر بھی بڑی یقین دانی کرائے کہ ہم اس کو جی آپ کو اشور کرا رہے ہیں کہ ہم اس کو بالکل ایفیشنٹلی اور آنسٹری کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بار بار یقین دلانا پڑتا ہے لیکن پریکٹیکلی ہمارے جو عمل ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں اس لیے دنیا نے کمیٹمنٹ تو کی لیکن انہوں نے اس طرح سے اس کو پھر کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا شاید فالو اپ بھی ہم کوئی زیادہ بہتر نہیں کر سکے ہماری بنیادی ترجیح آج ہے وہ پولٹیکس اور قوانین کے اندر ترامیم یا باقی معاملات تھے اس طرف اتنی توجہ بھی نہیں گئی پھر ہماری اپنی معیشت کے اندر اتنی جان نہیں تھی کہ ہم اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو خود اکیلے جو ہے کہ وہ سپورٹ کر سکے لیکن جو بیسک انفرسرکچر کو بحال کرنے کے لیے جو فرنز ذرکار سے بدقسمتی سے وہ بھی جاری نہیں کر سکے ہم اس کی بنیادی وجہ جو ہے اگین پولٹیکس اور پھر کیونکہ اب الیکشن سال تھا آگے الیکشن آ رہے تھے تو اس کے اندر اپنے ارکان پارلیمنٹ کو تقریباً سو ارب ایک دفعہ اور پھر تقریباً ان کے ساٹھ ستر ارب ایک دروہ انہوں نے سکیموں کے لیے پروو کیے لیکن اس وقت جہاں پہ ان علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں یا گھر تباہ ہوئے ان کے جو معاشی والی نقصان ہوا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شاید ہم نے اتنی توجہ نہیں دی اور معلوم نہیں کہ علاقہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بورڈ دے کے ان کو جو ہے کہ وہ کامیاب کروانا ہوتا ہے لیکن ان کو نظر انداز کیا گیا اور پارلیمنٹیرینز کو فنڈ ایسے دیئے گئے جیسے شاید وہ علاقوں میں جا کر ووٹ خریدیں گے کیونکہ سکیمیں اگر بنانی ہوتی تو سکیمیں تو اس وقت بناتے ہیں جب یہ لوگ دوبے ہوتے پانی میں تو بہتی طور کی پر ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا لیکن وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا تو بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ ہماری بیٹ گورننس تھی ہماری کریڈیبیلٹی تھی انٹرنیشنل لیول کیوں پر ہم شاید اتنی اپنی ساتھ کو برقرار نہیں رکھ سکے جتنا میں کرنا چاہیے تھا اور کچھ ہم خود بھی انٹرنیشنل جو کمپنٹ کرتے ہیں ان کو پوری نہیں کرتے اس وجہ سے ہمیں وہ ریسپانس نہیں ملا سر آپ کو یاد ہوگا جب حکومت ختم ہو رہی کیونکہ ایک سے ایک مہینہ پہلے ہم نے کہا کہ جون کے انڈ میں جب بجٹ پاس ہونا کہ بلکل قریب آیا تو بلال بٹو زرداری نے کہا تھا کہ جب تک سندھ کے سلاب متاثرین کے دس ارب جاری نہیں ہوں گے ہم یہ بجٹ منظور ہونے نہیں دیں گے اور اس کے اگلے ہی دن وہ فنڈ بھی جاری ہو گیا اور پھر ملاقاتیں بھی ہو گئیں جو اندرونی مسائل ہیں اس کے باوجود سندھ کو پیسے مل گئے خیبر پختنخواہ اور بلچستان کو پیسے نہیں مل سکے کیا سمجھتے ہیں ان صوبوں کی جو قیادت ہے وہ ذمہ دار ہے یا یہاں پر بھی صرف معیشت کا ہی مسئلہ ہے دیکھیں دس ارب سے سندھ کے اندر جو ہے کہ کوئی بھالی نہیں ہو نہیں نہ ہی وہاں پہ کوئی خاطر کا کام ہونا جتنا نقصان ہوا تھا یہ بسکلی دس ارب آپ اس کو ایک پلٹیکل برائیب سمجھ لیں بلیک ملک سمجھ لیں کہ بجٹ پاس ہونا تھا حکومت پسی ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو کتاک فائنل چیزیں ہوئی نہیں تھیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں اتنے پیسہ چاہیے ورنہ ہم بوٹ نہیں دیں گے تو وہ انہوں نے ان کو دے دیا اب اگر بلوچستان کی یا خیبر پکتونخواہ کی ایسی کچھ تگڑی لیڈرشپ ہوتی نیشنل سمبلی کے اندر اور اس میں باب پارٹی کر سکتی تھی لیکن باب پارٹی جو ہے کہ وہ اپنی ٹھنڈی میٹھی سیاست کرتی ہے وہ صرف اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں خالد صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ آپ کو لگی نہیں رہے کہ وہ تگڑی ایک پولٹیکل سخصیت ہے میں ابھی ادھر کی پی کی طرف آ رہا تھا بلوچستان کی بات کرنا تھا اگر کی پی کی طرف آئیں تو مولانا فضل ربان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے صدر تھے اچھا وہاں بھی ترجیحات جو ہیں وہ صوبہ نہیں ہے نا بلکسمٹی سے ترجیحات جو ہیں کہ آپ انڈیویزولز کی بات ہو رہی ہے دیکھیں ارکان پارلیمنٹ کو جی ہوا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو بھی ترجیحاتی فنڈ ملے ہیں اصل ایشو تو آپ کا اور میرا ہے نا جو لوگ بچارے جن کے گھر بھی ٹوٹ گئے پسند بھی ختم ہو گئے ہیں اور ان کی میشت بحال ہونی ہیں ان کے کھیت کھلیان دوبارہ آباد ہونے ہیں انہوں نے اپنی چھت بھی دوبارہ بنانی ہے اصل مسائل تو ان کے ہیں ان کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی نا کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اتنا کوئی انشیٹیو لیا کیر ٹیکر گورنمنٹ اپنی جو ہے کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں بھی بندربانٹ چال رہی تھی پوٹے چال رہے تھے کہ کس پارٹی کا کتنا پوٹا ہوگا تو وہ جو ایک انڈیویزولزم یا اپنے پرسنل انٹریسٹ ہے اپنے پرسنل پلٹیکل انٹریسٹ ہے وہ زیادہ فوکس ہوئے تھے عام آدمی کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جے یو آئی کا ووٹ بینک کہاں کھاں پا رہا ہے اور پھر تباہی کہاں کھاں پا رہا ہے یہ بھی بہت سے لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں اچھا جی ہمارا ووٹ بینک ہے یا نہیں ہمارا ووٹ بینک ہے تو ہم اس علاقے کے لیے والت آئیں گے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری سیاسی جماعتیں چھوئے ہیں کہ وہ ان کی سوچ اپنے ووٹ اور اگلے الیکشن سے آگے نہیں جا تکتی نہ وہ اگلی جنریشن کے بارے میں سوچتے ہیں نہ وہ ایک منہ حیصل قوم کیسے ترقی کرنی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیشہ اپنے ووٹ اور اپنے الیکشن کے گرد ان کی سوچ گھومتی ہے لیکن سر خیبر وقتلقہ میں تو حیرانکن طور پر جو علاقہ متاثر ہوا وہاں پہ جمعیت کا ووٹ بینک ہے ڈی آئی خان وزیراعظم خود گئے وہاں پہ جب انہوں نے فنڈ تقسیم کرنے تھے نگدی دینی تھی تو ڈی آئی خان متاثر ہوا ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بنو متاثر ہوا ہے لکی مروت یہ تمام جنوبی عزلہ جی ایو آئی کا گرد سمجھے جاتے ہیں پھر ملاکنڈ کے اندر بھی ان کا اچھا خاصا ووٹ ہے تو وہ علاقے ہیں تو ان کے اپنے تھے لیکن پھر بھی ان کو نظر نہ آیا یہ سب کچھ دیکھیں وہ ایسے یہ نا جیسے میں نے بھی اس پارٹے کا کھا کہ بلال بھٹا صاحب کے آپ نے بیان کے حوالہ دیا کہ انہوں نے دس عرب لینے سے وہ دس عرب لے لیے اب وہ دس عرب گئے کھاں پہ یہ بھی دیکھیں نا آپ کیا وہ دس عرب جا کے منصفانہ طریقے سے کیا ان لوگوں کو ملے ہیں جن کی حقیقی ضرورت تھی یا وہ کسی اور کیاسی پرپس کے لیے حل ہوئے ہیں سیمیلرلی کے پی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بجٹ کے اندر شاید الوکیشن اتنی نہ ہوئی ہو لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اگر پرائیم سٹر ڈی ای خان گئے ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں اناؤنس کی ہیں بہت سی کیش وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی ہے تو کس کو ملی ہوگی کیا وہ جنون سارے جو ہے کہ متاثرین ہے یا وہاں پر بھی پک اینڈ چوز کیا ہوگا تو اس لیے ہمارے ہم بدقسمتی یہی ہے کہ ہم اپنے ایک خاص مائنڈ سٹ سے آگے نہیں نکل پا رہے نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں آپ کو یہ دوہزار دس کے فلڈ میں نوشیرہ میں نوشیرہ کینٹ آدھر زیادر دوب گیا تھا جی بلکل جی بلکل جو سی کا آس دوب گیا تھا اب اگر آپ دریاؤں کے جو بیلٹ ہوتے ہیں جو کچھے کا علاقہ ہوتا ہے آپ ادھر چلے جائیں سندھ میں یا پنجاب کے تو اس پر کچھا یا بیلا کہا جاتا ہے جو یہاں پہ دریاؤں کے قراروں کی اوپر اب دوہزار دس میں یہ پہن لگ گیا تھا کہ دریاؤں کے گرد جو قریبی علاقے ہیں وہاں پہ امارت ہوتل نہیں بنے گی کنسٹرکشن نہیں ہوگی اب فلڈ آیا تو پھر وہیں پہ امارتیں ہوتل سے جن کو تباہی ہوئی تو یہ جو ذمہ داری ہے کہ ہم پرو ایکٹیو نہیں کام کرتے ہیں یہ ہمارا ایک قسم کا بہت سے لوگوں نے اس کو بھی بزنس بنا لیا ہے کہ آپ وہیں پہ کنسٹرکشن کریں نقصان ہو نقصان آپ کا ایک کروڑ کا ہوا ہے آپ تگڑے بندے ہیں آپ پانچ کروڑ بھی لے جائیں گے دس کروڑ بھی لے جائیں گے اور ایک عام آدمی جو ہے بچارہ ضریب جس کا بسر اوقات جو ہے کہ صرف اور طرف اس کی ذریعی زمین پہ اگر ہے اس کو نقصان ہو گیا تو وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو یہ جو وجہ ہے اس کو گورنمنٹس کو اور تمام اس کے اندر پانچ سال کے بعد اسی قسم کی تباہی کا کیوں شگار ہوتے ہیں کیونکہ ہم پھر جا کے اسی جگہ پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں جہاں سے پانی نے گزرنا ہوتا ہے پانی کم ہوتا ہے وہ سیپیوز ہو جاتا ہے پانی میں جب بارشی ہوں گی سلاب زیادہ آئے گا تو اس نے اپنے پورا جو اس کی ریور بیلٹ ہے اس کے اندر تو پھیلے گا وہ تو ریور بیلٹ کے اندر کنسٹرکشن وہاں پہ پرائمیری سکول جیے لے کے جانا وہاں پہ ٹیلی فون گیس ویجنی لے کے جانا میرے حال ہے یہ انسٹویشنل کرائمز ہے جن کو یہ ختم کرنا اگر پالیسیز کے اندر منسیبیلٹی کی اور جو لوکل ڈیویلپنٹ کے ادارے ہیں یا بلدیات کی منسٹری ہے یہ ان کو اپنے بنیادی قوانین کے اندر رکھنا ہوگا کہ ان جگہوں کے اوپر تعمیرات کی اوپر پبندی ہوگی اور ان پہ جو نقصہ اس پہ سزائیں سخت رکھیں سزائیں وہ رکھیں کہ اگر آپ پہ بلڈنگ گرتی ہے اور وہاں پہ جانی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ قتل اور ارادہ قتل جیسی سزائیں رکھیں گے تو لوگ یہاں پہ تعمیرات نہیں کریں گے ادرمائی تو بزنس بنا کے کرتے رہیں گے حضرت خالد صاحب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم نے آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کے لیے جو انہوں نے کہا ہم نے وہ سب کچھ کر دیا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جب شہباز شریف صاحب گئے تھے تو جو کانفرنس آف پارٹی تھی وہاں پہ سو ارب ڈالر منظور ہوئے تھے جو جو کاربن ایمیشن سے متاثرہ ممالک ہیں ان کے لیے اور پھر ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے جب دوبارہ اپنے دوست ممالک سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں تقریبوں کی بارہ تیرہ ارب ڈالر کا وعدہ کیا کہ ہم دیں گے تو یہ پیسے ابھی تک نہ آنا کیونکہ ہم لوگ کرزے کے تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن یہ پیسہ ٹھیک ہے سیلاب متاثرین بھی لگے گا لیکن ہماری معیشت کے اندر پیسہ تو آئے گا تو وہ نہ لانا آپ سمجھتے ہیں وزارت خزانہ یا ہماری جو پلاننگ کمیشن ہے اس کی یہاں پہ کوتا ہی ہے دیکھیں اس میں وزارت خزانہ بھی ہے اس میں کلائمٹ چینج منسٹری بھی ہے اس میں فارن آفیس بھی ہے تینوں کی کیوں دنیا آپ کو جب پیسے دے گی جو اس فنڈ کے اندر تھے وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے بنیادی سٹرکچرز آپ نے کیاکتنا ہے جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ لوگل گورنمنٹ کے کمانین آپ کو بدلنے ہوں گے آپ کو اپنی کلائمٹ چینج کے اندر جو ہے کہ جو مٹیگیشن ہے اڈاپٹیشن ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے کہ نمائی کچھ نہ کچھ بنیادی کام کرنا ہوگا اگر آپ وہ کام کریں گے نہیں ہم ہم کاربن اومیشن اترے پیدا نہیں کرتے جسنا ہم ٹاپ ٹین ممالک میں سے جو متاثر ہو رہے ہیں لیکن ہم ٹاپ ٹین میں نہیں ہیں جو کاربن اومیشن پیدا کر رہے ہیں ان میں تو ہم لویسٹ ہیں اب یہ دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ دیکھیں کہ ہم کیونکہ آپ کی ڈیولیپنٹ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہم اس کے لیے اپنے اینڈ کی اوپر تو یہ یہ کام کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اب باقی جو کام ہے آپ کا وہ اپنے کرنا ہوگا لیکن ہم بنیادی کام نہیں کریں گے اور دنیا کو یہ کہیں گے ہم ڈوب گے ہم مر گئے ہم لٹ گئے ہمیں پیسے دے دیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ نے خود اپنا سمان اٹھا کہ اگر راستے میں چورائے میں رکھ دیا ہے تو چور تاکھتا لوٹیں گے اس کو تو آپ نے خود کیا کیا اپنے اینڈ کی پر ہم وہ اپنا بنیادی کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے دنیا میں جو ایک اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے تو ہمیں بنیادی کام کرنے ہوں گے اور یہ جو ہم لوگ آسان ترے کے دونتے کے کرزہ لے لیتے ہیں باقی جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معیشت کے لیے یہ جو ہم لوگ ڈسپرین کی گولی استعمال کر رہے ہیں یہ اثر رکھے گی نہیں نہیں دیکھیں یہ تو صرف فٹائم بینگ آپ کو ایک ریلیف دینے ملی بات ہے عارضی طور کی اوپر آپ جو ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک کینسر کے مرض میں آپ کو پین کلر جب دی جاتی ہے نا کہ آپ بہت شدید تکلیف ہو جاتی ہے مریض کو دوسرکت اس کو ایک انجیکشن دیا جاتا ہے جو اس کی درد کی شدت کو ختم کرتا ہے یا اس کے جسم کو سن کر دیتا ہے تو اس کو فٹائم نہیں ہوتی تو یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں لانگ ٹرم بیشت کی بھالی کے لیے آپ کو اگین پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے ایسے طبقات ہیں وہی طبقات جو ان ریور بیلڈز کے اندر بڑی بڑی بیلڈنگز اور ہوتیلز کائم کرتے ہیں اور پھر ان کا نقصان چند کروڑ کا ہوتا ہے اور وہ ہیوی اماؤنٹ کمپسیشن بھی لے جاتے ہیں وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہیں مذہب کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے بزنس ہیں جو سب سے زیادہ کماتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں پاکستان میں کیا ہے آپ ڈیریکٹ ٹیکس اگر دیکھیں انگیم ٹیکس ہارڈلی تین چار ملین ہے جو تنخوہوں سے اٹسورس کاٹ لیا جاتا ہے آپ اور ہم بھی اس میں شامل ہیں لیکن جتنے وہ لوگ ریل سٹیٹ کو دیکھ لیں آپ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے جو عربوں خربوں کا بزنس کر رہے ہیں ریل سٹیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ٹیکسوں کی سیچویشن کیا ہے ایگری کلچر پہ بار بار کھا جاتا ہے ایگری کلچر کو انسینٹیف دینے کی ضرورت ہے لیکن اگین جو ایگری کلچر انکم ہے اس کو بھی آپ ٹیکس میں لائیں کیونکہ جس سے بڑے بڑے فیوڈلز ہیں وہ کتنا کمارے ہیں اس سے ان کا لائف سٹائل دیکھیں وہ ابھی ہمارے سامنے ہیں پھر سرویسز سیکٹر سرویسز سیکٹر کے اندر تمام سرویسز کو آپ ٹیکس ٹیکس میں لے کر آئیں تو یہ آپ کا جو ٹیکس والیوم ہے وہ کم ہو جائے گا ٹیکس بیز بڑھ جائے گی اور اس سے آپ کا انکم بڑے گی آپ کی انکم بڑے گی پھر آپ ملک کے اندر ایسی انڈسٹری ڈیولپ کریں جو ایکپورٹ اورینٹیڈ ہو آپ اس کو انسینٹیف دیں اور وہ آپ دنیا میں اگر آپ کمپیٹیشن میں جائیں گے اعتماد دیں پاکستان کی اوپر پاکستان کے نظام کی اوپر وہ آپ کو ریمیٹنسز زیادہ سے زیادہ بھیجیں اور اوٹیز پاکستانی اچھا خاصا پوٹنشل ہے وہ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی وقت ہوگا نا جب اگر میں اور آپ اگر یہاں پہ لیڈرشپ رول پلے کر رہے ہیں اور میری اپنی انڈسٹری اور ایسٹس جو ہے وہ سویزر لینڈ برطانیہ امریکہ کے اندر ہو ساؤتھ افریقہ کے اندر ہو کینیا کے اندر ہو ملیشیا کے اندر ہو اور میں دنیا کو کہوں کہ جناب آئیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں تو دنیا بے وقوب نہیں یا وہ کہیں گے جناب پہلے سب سے پہلے تو آپ آئیں نا تو پاکستانی جو ہے کہ بلینر ہیں ان کے بلینر ڈالر ایسٹس ہیں ان کے یورپ کے اندر وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتے اس لیے کہ جو انویسٹمنٹ وہ یہاں پہ کریں گے ان کے ایسٹس ان کی انکم کوئی اور کھا جائے گا اور وہ یہاں پہ لٹ جائیں گے اور پھر ان کو واپس حالی آ جانا پڑے گا تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم ہر تین مینے چھ مینے بعد آئیم ایف سے تین ارب پانچ ارب چار ارب دو ارب اور پھر یہ ٹیکس یہ مہنگائی یہ بجلی یہ پیٹرول مہنگا کرتے رہیں گے تو خالصہ آپ کو لگتا ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا یہ سہلاب آنا لیکن ہم یہاں پہ ٹرک مس کر گئے ہیں اگر ہم لوگ وہ امداد لانے میں کامیاب ہو جاتے تو کافی حد تک ہماری مجھے تو کوئی سپورٹ مل جاتی دیکھیں یقینی طور کی اوپر اگر ہمیں دوہزار ایک سے لے کے دوہزار دس آٹھ تک جو ہے کہ جو مشرف کے دور کے اندر اگر ہم میشہ دیکھ رہے چھ سات آٹھ پرسٹ مسلسل اس کی گروت ہو رہی تھی تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو ہم کلوئین سپورٹ فنڈ اور جو ہم اتحادی فوج کے اتحادی بنے ہوئے تھے ہم یہ جہادی وانستان جیسے عطی کی دہائی میں ہم نے کیا تھا تو ابھی بھی ہمیں اس میں سپورٹ ہو رہی تھی پھر ارتوک کی وجہ سے بھی ہو گیا تو اس میں اگر ہم کامیاب تب ہی ہوں گے جب ہماری انڈینشنز اور پریکٹیکلی ہم کچھ سٹیپس لے رہے ہوں گے اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں دیفنیٹی تھوڑا بہت سپورٹ ہمیں ملتا وہ ہمیں سپورٹ ملا نہیں ہے ہم ایک طرف تبائی ہوئی ہماری اگریکلچر گروت میں نیگٹیب ہوئی دوسری طرف انفرسٹکچر اپنا تباہ ہوا اور تیسری طرف ہمیں مدد بھی نہیں ملی اور پھر اوپر سے کوئی ساڑھے سین چار بلین ڈالر ایکسپورٹ ہماری کام ہوئی ہے تو یہ دو چیزیں بھی اگر ہماری نہ ہوتی تو ہم ابھی تو آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کے لیے ہمیں اتنا کچھ کرنا بڑا ہے تو آٹھ ارب ڈالر ہم نے خود نقصان کیا اور پھر ہم نے پولٹیکل انسٹیبیلٹی جو انکریئیٹ کی وہ کوئی بھی ریزن ہو اس میں ہم ایکسٹرنل فیکٹر انٹرنل فیکٹر ہم کسی ڈیبیٹ پہ نہیں جاتے کانسٹیوشنل پروسس تا عدم اعتماد ہوا لیکن جو 86 عدم استحقام جو پیدا ہوا اس میں پاکستان کے اندر سے اگر آپ دیکھیں جب یہ خبریں چلنا شروع ہو گئے سبتمبر اکٹوبر میں جی کہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور پی ڈی اے گورنمنٹ ختم ہو جائے گی سبتمبر اکٹوبر سے لے کے مارچ اپریل تک کوئی پاکستان کی جو فارنڈ ریزرڈ ایسرڈ سے ذرہ مبادلہ کی ذکرہ ہے وہ 8-9 اور اب ڈالر کم ہوئے ہیں وہ پیسہ نکلے ہیں یہاں سے جب آپ جو ہے کہ اس قسم کے اقدامات کریں گے جس سے انویسٹر کا اعتماد بھی خراب ہوگا عوام کا اعتماد بھی خراب ہوگا معاشی احتیاطی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر محشت کا یہی حال ہوگا جس وقت موجود ہے تو اس لیے آپ کو ایک زمانے میں نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین پر جو ہے کہ ری وزٹ کیا گیا تھا اور اس کا ایک پریامبل ون لائنر یہ نکالا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی تھرہو پلٹیکل سٹیبیلٹی اور اکنومک ڈیویلپنٹ اگر آپ کی پلٹیکل سٹیبیلٹی ہوگی تو اکنومک ڈیویلپنٹ ہوگی اکنومک ڈیویلپنٹ ہوگی تو نیشنل سیکیورٹی محفوظ ہوگی تو ہمیں واپس اس سوچ پر آنا ہوگا اس سوچ پر واپس نہ آئے تو بدانہ خاصتہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے بہت بہت شکریہ خالد جمیل صاحب بیورو چیف اے بی این نیوز اسلام آباد سینئر انکر پرسن سنگئی خبرہ اکڑا چی مونگا تر اصف اور سیز دا کڑی نی دی مونگا اصم خیرات تا پلاس کے والاڑیو چی خیرات راکے چی دا ملک او چلو مونگا دا دمرا گرانیو کتا دمرا زمونگا معیشت کمزور شوخو زمونگا چی کم سرکاری ملازمین دی افسران زکنائیما چی بیا زانتا افسران ہویا افسران دینا اگا سیول سرونٹی یا پبلک سرونٹی دا ملازمین کگریڈ ایک کیوی او کگریڈ بائیس کیوی دا دلسو گتنشی اوڑے او دے زانتا ریاست ہوئی او دے بیا دا ملک دا حل کی چی ملک پاک پل اخپونو دری گیا او ٹیکس سونا مونگا زیادی گی مسترسل در واین ٹیکس لگئی چی ٹیکس پر نورمو لگوا او دے خلقونا دا پیسی رو باسا او زمان اٹرول کارو چلوا نو اگوی ترو سپور سسٹم ندے خکڑے او سنگا خالد سے بوئے چی دنیا مونگ باندے اعتماد نکئی نمونگ دا سرکاری ملازمین چی گم دے وقت کی اشرافیادا او دے وقت کے دمرا غلاق ای دمرا فنڈز وخی دمرا ڈیولپمنٹ کے دمرا پوشن ٹانسر کے پیسے وخی چی آغا کرپشن تا بیرونی ادارے تیار ندی چی نا مونگا دے دا پارا پیسے ندرکو چی بحالی ہوکے نچے تاسو بیا خپل کورونا پا دے بانے جوڑکے اخپل علیشان محل جوڑکے دا گریت دس گیارا بارا یا ستر اٹھارا ملازم بوی او دا آغا خرچے اور چرچی چی دی او دے وخان نا کم نوی نو لکا دے حد پورے بیاد دے دا بارا مونگ نیون دا مونگا دا میشت کمزوری صورتحال او اس ہم کمزورے دے میشت دا مونگا ندے خشوے کسو کوئی در خدے نا آغا صرف خلق الاسطر گی تو رئی دا دے نخکے دل دا مونگ دا گا سرکاری ملازمین دا دے مواردی جوڑا شن دا مخلوق تاوزہ بورام کی یوزل بیاہر کلے وائیو نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ سے ابتلے دے اکوائی متحدہ جنرل اسمبلے کے شرکت دا پارا خوشال اڈیر دے تسنونا ہم شیر کے لگیا دے سلفیاں نے مویس تیری اور ہر یوزے کے وینہ کی چراغلے ماں پچکر تلے دے دا آغم دے کی کی خیر آغم دنگ پرنگے دے دار چاڑ دے کی کی چلارشی خوایی چلارشی خواییو خبرہ کڑے دا چکم دے وقت کے مختلف ملکون دی اگوی نا گختانہ کڑے دا اگوی دے پا کرس کے دوب ملکون دا پارا یو لاعمل ور کی یو پلین ور کی چاہ با سنگا را بہار کی گی دا پلین با آغمی را کی اگو پا خبلا بے کھو پا دے با خبرہ کھو دے وقت کے مونگ سرہ دا نامل یونیورسٹر اسلام آباد اکنومکس ڈپارٹمنٹ اسوسیٹ پروفیسر حدایت اللہ صاحب موجود دے حدایت صاحب میرا بانی حدایت صاحب اسوسیٹ پروفیسر حدایت اللہ صاحب موجود دے جی جی خطارہ دا چمگو وہاں بجیٹ ڈیفیٹک کر رہی ہیں جی جی اگرام چکلتا خرچی دیا تیو آمدن نٹا بجیٹ رہ ستا خطارہ کی جو دیوہم دیس تا چیت دیفیٹک کر رہی ہیں چمگو چومتا تیجارتی خطارہ گرام چکلتا ایمپورت جا تیو ایکسپورٹ دی کم نٹا نٹا باتی جارتی خطارہ رہی ہی خدا بجیٹ خطارے دا پراتا سکے اے مقامی کر دی اخلاق مقامی بنیدی نا اور درد تجارت خساری را پا رہا تے پڑھا لو رو کی آئی ایم ایف نا ورل بینک نا اور دونگا چکا ماہ دوس ممالک نیوہ گئی نتے کردی اچھلی نو آسانی تاب کتاب دے یا خرچی کمی کھا اور یا مطلب دار شخص نوم لن تیوہ کھا یا افن انپورٹس کم کھا اور یا افن انپورٹ تیوہ کھا اور دو تاس مہتا ہوا ہے بلکل دو تیزو مینوٹو تقریب دا کو بلتا ہے ان لائن ہم پولے گا جو یہ خبر ادا رہا آو بیائیو سارا دا موچ واپس ہے کہ با لندن کی میساری گی آو سلام لا موردیکن آو سیپ لا بلندن آو بلکل نو آتا دا اکمومک مینشد تو گروہ بطلب ہوں گا آو دا دا آرلوی شکریم گو آئی دا خطارہ دا دا ساری دا 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 غلوی ساری دا پہ یو رخ فکر دید کی گی طول نمک کی کاکر سے وہ پر اکم بانی مئربانیوں کی الیکشن دید کی تکلے یا گومک راہا پولیٹکال سیبیلی تی اوشو آغیی پہ نوارو چنواری پہ نوارے گروہے پہ نوارو جنواری طرف موسیقی خلق پا دی باندے اڈو گو تو چتینا او دوی پٹ شی دوی اقپل زان پٹ کیا گا دے زمان سرکاری ملازمین کمچھ دے وقت کی پورا زمانگا اکنامک افیر ڈیویجن دے زمانگا پورا فارن آفیس دے زمانگا پورا پلیننگ کمیشن دے زمانگا دیویجن دے زمانگا فینینس ڈیویجن دے دا اگوی سکار دے آیا اگوی بس صرف تنخواد پورا ناستی او کمیشن اگستورا پورا ناستی یا نا اگوی هم دے کسی کردار داکولی شی خبر دا رجی کلا و ما مقتدار دے که ما خفل بات خوش آلون دی ما داغر پا آفناتی نام داوون دی نو بیا پولیچی کسی تجوری جی او تانسو ما شایدار دیر غشا تکیرو بنا پدر رسی کنو باندی امیشا یک مینوالا خلق ناپی داغر پڑھا کنو درد بینو اگر سو دی پوزیشن رو تپریدی نو آره و سڑی مطلق پل دکان گرم گره دے مطلق منسان دا دا پلانچینی ماہر دے ادامون تا دگین دی ماہر دے محارت صرف دا دے که بات خوش آلون دی نو دی ملک سر بیا کو سو کبل کس راگی بل حکومت راگی اوی همخ پر خوش آلون دا او آگا برا صرف پل باس خوش آلون دی نو منگ دا کرزی اخلو گرانی برا ولو ماہر دو اگر کنه چی دی دا پردی long term اورو we have to overhaul our economy we have to مطلب دا موجودات کی کم siتم دے کنو دا موجودتی مطلcz چیز دی کنو نو دا قیسوک سر دا قیسوک دا مطلب دار چی دا یہ د Đây گان توال دی مشکل توال بل ایکلیب داتی کسام کی آلون دی کرنی دد چیتا کھال لتا خوش لوب دیگی کنا داتی کسام کیا پاکار کی کہنے کہ سبالا خلق رئی ووٹ اغشتی دا خلق و کومینڈیج با لیراغلی اس مثال پتور بانے چھے تاسو ما بوزئیوں ما پا یوزئی کی کیے ناوئی ماں تاوئی پیراندہ کی دا اپنار چکے نوزہ چاہتا جواب دے وہ پچھاتا جواب دے نوزہ مطلب داد ازا تمہا کوئی کانٹی بلی کیا روشتا دے نو گنبے او تون نا اہم شہدار دے خو ادایت سے دا را تاوئے چھے کم دے وقت کے من خبرہ کو لگیا ملک معیشت کے مسئلہ دا اس دا آگے معیشت چکم ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ تے اگر پا ہر ادارہ باندے پرے وہ تا خیبر پختن خواہ کے اول صرف پشاور اینورسٹرہ مسئلہ وہاں اس دا منگا پشاور یو ایٹی ایگری کلچر ایون دیز اللہ کوہارٹی نیورسٹی بیا گومل اگوی تنخاہ نشیور کولے دا خیبر پختن خواہ چکم سینٹیشن کمپنی زی اگوی تنخاہ نشیور کولے تی ایم ایز دا اتو اور تشپ پشن خانہ بغیر کار کئی لگیا دی بیا زمونگا چکم دی وقت کے دا خیبر پختن خواہ پر ڈیولیپمنٹ پروجیکٹس تھی دا ایک سو پچیز ڈیپارٹنٹ جکم پروجیکٹس تھی ایمپلائی تنخانہ محروم دی مطلب زمونگا ٹول ادارے دی وقت کولیپس کئی لگیا دی زمونگا پیسکو ٹیسکو ٹول دی وقت کے کولیپس تھی اوگوئے جی ترسو پوری جی نوستو سوال دے نو پبلک سالچر چی دا ما خیال دے شی 30 پرسنٹ نازیاد بجٹ گوامنٹ سوار دے مطلب چیز ڈیوار کئی بلکل نو چیز پتھولا آنی کئی نو ما تتا سوڑا ہوئے شیرہ موجودن حالات کہ وہاں چیز پتھنٹی پرسنٹ سنگا آن کئی بلکل نو پی کم مطلب جاگئی اگر آنی پاو دے مطالدان دارے شی الویورسطو کی خلی انٹرنل ان ایفیشنسی دمش ترے مطلب یونیورسطو اگر آنکھل کلم دوسو کی مجھل از اینمورسطی سسکین باز بیس فانیشنی بی یا مجھل دارا خد دارا چھو سر دوار برای چیز من ہو پکفل بڑکتو وہ پکفل بکتو نو دا مطلب موجودت سکتی با یونیورسطی با 50 پرسنٹ با مکنٹ دو ہزار ارب دا ہوئی خسارہ دا ببکل دو ہزار ارب دا ہے ہلایت صاحب لگم پا سادہ الفاظ کے پویک ہے آیا مونگا ڈائریکشن دے وقت کے صحیح دے ٹک تھا مشکل حالاتو کیوں خبر ایک اوہ لگیا ہے کہ یونسٹر خبر اکڑا سرکاری ملازم خبر اکڑا مونتا کو ڈائریکشن ہم لکس کلیر صحیح نخ کاری لگیا دے نر دائریکشن موڈی دا وقت ماتا سو گیتے we cannot do with these conditions further we will have to deal with us tonight مونگا مطلب میں ریچکوس آگا علمی تللیق مونگا روز آگا آگا زبانہ جکم روش ہو سوری پچھتر کالوگا سو گل آگا پر اکڑا مونگا مطلب دا بسرکولت دیتیشو یا ایتویر کی دیتیتی شیح دیتیتیتی آگا جکم لوگا سجن ریتی we are supposed to manage that the capacity payment which we are paying we are supposed to stop that we are supposed to reduce our undevelopmental non-sustainable expenditure اور اگر دا پرہو مطلبدار ہے we will have to our entire economy ہدایت سے تاس ہوا ہے چھے we have to are we doing this or not موں دا کھو ہم ہوکا نا صرف دا بزرورت تے نکل we are still at the camp مطلبدار ہے چھے unfortunately ڈا کھنpert دی ڈا کھنpt دی what has been happening in last few months and what is happening right now مطلبدار ہے مطلبدار ہے Claire have said ڈا کھنٹو�나 ڈا کھنٹو Amendment کہ عارض sem scratching دورموں کے okay ڈا کھنٹو ڈا وی؛ پرہنٹو مطلب br limited ڈا ڈا کھر وبعدés ڈا کھنٹو ژا ڈا will بلکل در مربانی مونگا ترول ساونٹین انہیں بہت دی دا پیسکو یا تیسکو یا سمرہ هوم تقسیم کار کمپنی دی دائی ملازین دا مونگا دا گا فری یونٹ ختم کے ویچے امن ختمہ ہو اب ہم بحالوی ارس پاک پل زیادی صرف اولدان سرا انگیج اور یکم نبا دا مونگا دا گیس تیریف کے ہوم ساٹھ فیصد اضافہ کی گی اب ہم گرانی پیٹرول ہے ہوم پاک پل دا گا نگران دور کے جی کم دا سرا پاسا یومیاش تا دوی اوشوہ یومیاش اور لسرہ زی اوشوہ نہار زی اوشوہ دیکی دنانا دوی اٹھاون روپے پیٹرول سے واقل اور گرانی با نور امروالی اور بیا باویچ مونگا مشکل فیصلے کو گرانی تا دوی نمورک مشکل فیصلے یوڑا شند ماخلو جماعت اسلامی پی خور کے اخپل دریر وزو دھرنا ختم کڑا سرادالحق صاحب امیر جماعت اسلامی اوی خطاب وکا او اس با اوی نور خارنو تزی او خیرکی با اسلام آباد تزی پورا ملکی اوی دا اعلان کرده دے چی اغبا دھرناور کئی دا گوانر حاوس اسمخی تا دری دریر درنابوی فائدہ بیسوی آیا دا دریر پس با غلام علی صاحب دیر زیاد دباو کرا شی او اغبا ارزانی راولی اختیار اغسر سمرہ دے او داغا سوک اوری سمرہ او باقی گوانرس چی دی داغوی سوک سمرہ اوری پدی با خبر اکو او جماع اسلامی چی کم سٹیٹ دی جی دا لگا پدی با هم تجزی آخرو فائدہ اللہ سے موسر موجود دے کراچے کے دا ایار وائی سینئر کارسپانڈن دے فائدہ اللہ صاحب درنابوانی سر لگم پدی پوی کئی چی دا کم سٹیٹ دی جی دا چی گوانر حاوسز مخی تا با دریر زی درناکی گی پیخور کے او خلق دیر زیاد تنگو سڑک بندو اور ٹریفیک جام دریر زیو پیر پر از اسم دیر رشوی اور پیر منگل بود نور ہم مشکل ہو تا سو گھنے چی دا کم سٹیٹ دی جی دا دا لانگ لاسٹنگ دا فائدہ وکی آم انتخاباتو کی دیر منانا جی دا ایشو کو موجود دے گرانائی دے لاسا خلق کو دیر تنگ دے دی کورا ملک پیخور دے کراچا دا کورچا دا یا لاور دے حرز دے که پیٹرولو قیمت چی سواشاوے دے او نورا چی گرانی دا دے من خلق تنگو دیر دے او بلا خبر دا دا چی کم دلتا سیاسی جمعاتو ندی اگر پا دے باندے سڑی را خبر نکی او پا گراند باندے چی دے مونگ تاگی صدا ستاروک نا اخکاری چی مونگ دا ہو چی میانواز شریف سیپ شو یا زرداری سیپ شو چی اگر پا دے باندے خبر را کئی پی ٹی آئی آلات کو لگ نور شانتی دی دا مولانا سیپ چی دے جو یا جی ایو آئی مشہر فلدرامان سے اگر پا دے باندے چی دے سخاص خبر را نکی تو دے وقت چی دے صرف جمعات اسلامی دا دا چی اگر پا دے گراند باندے او دے پیٹرول را ڈیزل را قیمت را باندے چی دے خبر را ہم کئی او احتجاج ہم کئی سو پوری چی دا خبر را دا چی آئید دے سونا سربوی نو پاکستان کی چی مونگ تلی دی چی جمعات اسلامی دی من لگیا خدا دیو آوامی ایشو باندے و تلی خدا خو اسا پوری مونگ تا دا نا حکاری چی خلق بیر زیاد موبلائش شئی دا دا دے جمعات اسلامی کمور کرز دی اگا پا دی احتجاج کی موجود دی او کرا چاہی که ہم پرون سا تقریبا پنزل زیونو کے چی دے دی احتجاج کر دے سڑکونے بن کریوں او اگئی کسی لگر خلق ہم شرکشے لگا آم خلق جمعات اسلامی دا خوئیوں اگا احتجاج تا تقریبا یوے گینٹے دا پارا او بیا پرون دا اعلان ہم شوے دے چی راتون کی ورزو کے دا دولسم ربیو اللہ پس چی دے پا کرا چاہی که سل زیونو کے با اون دا احتجاج بکی گی او اکتوبر پشپا گا ما نیٹا باندی چی دے گورنر ہاؤس بار چی دے ہم آج کم مرکزی احتجاج دے اگا باوی او احتجاج چی کی گی پرون چی دے پنزل سڑکونے چی بنشیو بلکل خلقو تا ہم تکلیف دے نہ رسی ولی دا دا که باز زیونو کے ہم دا شے رکورٹ کردے ہو چی خلق چی دے اگا دے باندے اگی دا ویل چی دا بلکل یو صحیح مسئلے باندی یو احتجاج دے او مونگ دے سریو زکر چی خلق دے منی تنگ خو دے خو سڑکونے چی بن دیگی اگی که تکلیف بلکل ہم رسی خلقو تا ولی بیا دی که جماعت اسلامی پرون حافظ مرمان سیف چی دے دے که خطاب کردے ہو اگی دا خبر کردے ہو چی دا تکلیف کو بلکل دے ولی مونگ تا خبیلہ چی لار نشتا دے نو اگی دا پارا چی دے مونگ دا احتجاج کھو نو دا یو موف جماعت اسلامی شروع کردے خودے پورا پاکستان کے آگا لگیا دی دا احتجاج کھئی او اس دی باندی سمرہ سرکی گزہ کھا دی پیٹرول و قیمت یو مسئلہ دا دے چی انٹرنیشنل چی کم مارکیٹ دے پاکستان آگی سرہ ہم کنیکت دے او فیلال دا مطالبہ دلیل دلتا دا دے چی کم حکومتی کسان دی مختلف اداری دی اگر دے اپل پیٹرول او مراک تکم کی لکہ خلقو تکم اسکم یو دا میسیجو رسی چی دے تکلیف کی آگا ہم دے سرے والار دی نو کدیشی چی اگر پا نتیجہ کی دا سوشی نو راتنون کے وقت کے خود بیس سناغ کاری چی تیمتونوں کے صدیر جات فرق راشی حکومت زفا نو سر بمگو تا تیر ترمند آگا اٹھ دس کالو کے دننا جماعت اسلامی شرنگ شوی دا خو دا کراچے بلدیاتی انتخابات ای دا پارا یو آکسیجنو چی یک دم اوی راک کارشو او یو غٹ خار کے دننا یو غٹ پوزیشن کرالل دا منٹین کول او بیا دا کراچے اثر پورا ملک تا اڑل تا سو گنے چی جماعت اسلامی دے وقت که آگا سٹیٹی جزان سرا اڑے دا چی کراچے کے کم دائی کار کردگی وا خلق رالل دا اگے اثر با پنجاب او بیا پختنخواب اور راشی دیکھئے شک ندے چی انتخابی سیاست کی جماعت اسلامیوں اندر فرق راغ لے دے قومی اسملای کی اگے صرف یوں نشستو دادا چی جماعت اسلامی دے پیر کلونو کی چی کم پالیسی کی لکشفت راغ لے دے خاص طور بندے پا کراچی کے اگے پا لوگ الیشوز باندے خبرہ کردے دا کراچے کی او مسئلہ دادا چی دلتا انفرسٹرکچر بی سی نشنا دے او خلق چی دے دی او بو دے لاتا خلقون دے لاتا او دین علاوہ سٹریٹ کرائمز دے دی که خلق بیر تنگ دے او حافظ نیم رحمان سٹریٹیجی چی منگورو لکہ تیر تقریباً پین او اتکا لونا خو مسلطل او خاص طور بندے دا سلور کلونو کی اگے لکہ آگا ییشوز چی دے اوچھا تکڑی دی کم لکہ خلق سرا براہ راستو لکہ دلتا دی نادرہ مسئلہ و شناختی کارڈونو مسئلہ و اگر دی پختنو ہم مسئلہ و دلتا چے بنگالیانو سی دل اگو ہم و اگر ہم دی مسئلی کی دی سر ادری دل او بیا دین علاوہ دلتا سڑکونو کم انفرسوکچر و اگر دا پارا کئی الیکٹرک چے دے کراچی کی اور دی رغٹا مسئلہ دا دی بجلی اگر کے او بیا دی سی نور کم ایشوزوی اگر چی اچھت کرلاو مسلطل دی که پلیننگ شوی دے لکہ ہر یو کار صرف علامتی احتجاج نی دے شوی بلکہ پورا ورسرہ و اگر بندی اگر کار کردے دین و خلق چی دے رو رو دی تا متوجہ شوال او کم کراچی کی مسئلہ دا و چی دلتا دی یو زمانی کی دی پیپلز دی ایمکیوم دیر ہوڑو او پیپلز پاٹای کو پنزل سکلونة پیپلز پاٹای اون پا حکومت کے دا پی ایمکیوم ورسرہوا او دی لکہ کراچی کے آغا شانتی کارکتگی نشت دے چی خلق چی دے اگر خوشالو پی ٹی آئی حکومت اونو اگر کی کراچای دا پارث خاص دا شدغن دا شوی لکہ تیر دے پنزل اس کلونے کی منگوروں نے صرف یو گرین لائن یو منصوبہ دے ہم دے کراچہ یو سرجانی تاؤن نواخلہ تر نمائشہ پورے یو سو کلومیٹر دے لکہ علتا چی دے آگے یو کار شوے دے لکہ وفاق طرف نمونا دے شوے او زیادہ چی دے تیر سو کلونے کی یو سو بسونے سٹارٹشیوی دے والے کراچہ کی تقریباً پنزلیش ذرا سرکاری ہو نیجی بسونے ہو او اس چکم بسونے دی پیپلز پارٹای چکم حکومتو آگے چی دا دلت دا گکڑی دینو آتا قریباً پنزل سوا دینو دین اندازہ کولیشی سم رغاٹا مسئلہ دا تو حافظ نیمو رحمان آدھ لوکل ایشوز باندی چکاروکا کراچے گی و گیپ موجود ہو مسلسل چی ہمور کو کنو خلقائی تا متوجیش ول آو سن اس چی دے آگے لپا دے بلدی آپ انتخابات کے چی دے بیر خیر ریزلٹ ملاو شو او بلکا مشتاک احمدتان سید چی دیا پا سینیٹ کے دی جماعت اسلامی یوی روکن دے ممبر دے نو آگے چی الکا خبر رکی بڑی ریشوز باندی دے پکتنقا اور آگے نلاوہ نو آگے لهم دیر پذیرائی ملاوش شوی دا نو دالکا دو موڈلی دی درین موڈل جماعت اسلامی دی حدایت رامان بلوش دے کم گوادر کے اخبر تحریک چلی نو دے موڈلو تچمونگورو نو دیسے اخکاری جماعت اسلامی پالیسی کی شفت پور آگے دے او کم کراچائی کی کم تار رکتے آگا پا مرکزی سطح باندی نا اخکاری لکا دیسی لگی چی آگلا دیر زغدی شاکت دی لکا کراچائی کی دی بجلی زمان سر اندہ قبل سوال افیض اللہ صاحب چے تاسو چے کم نمونہ واقش تل دا ٹول انڈویجول لگیا دی لکا حافظ صاحب ہم خیردائی کی دایی دا والد صاحب اثر ہم دے چیغال تا پخ پلا پاتے شویو کراچائی میر پاتے ہو ناظم پاتے ہو نو خلق و تاغم خیجی دا زویبے ہم سنسکئی پلین بورس رہی خو اگا انڈویجول لگیا دے بیا چکم تاسو بلوچ صاحب خبروک لاتتا ترامان صاحب ام زان لگیا دے او خیبر پختن خوا تا منگاو گورو نو مشتاق صاحب نا خیبر پختن خوا کے جماعت اسلامی اس قسمہ فائدہ وان نگشتا الٹا اگوی نا صبائی امارت ہم لڑا او بیا اگا اگوی حوالک پروفیسر ابراہیم سیبتا پا گراؤنڈ اگوی نا کئی کار دا ٹول یوزے کی گی ولینا کلب کی گی خبرو کی ولینا زمان خیال دے کہ دا دے چکم پالیسی دا دا حق دو پا کیمپین پا نون باندے نو دیلا خود جماعت اسلامی کم شورا دا اگوی اماع تاثل دے یعنی دا چکم دا دے نو مرکزی شورا دا شے منظور کردے دے چکم مقامی جماعت اسلامی تنظیمون دی آگا داکار کولی شی پنجاب کی هون دی داکارو شروع کردے دے خلالکا دے کلکا پنجاب اور خیبر پختن خوا لڑیر شاید دے پختن خوا کی خلق دیا سی جماعت اسلامی صدقہ کی وہ پنجاب کی آگی تا دیر آگا مسئلہ دا چکم جماعت اسلامی تنظیم دے آگا آگا شان تحرک نلری سنگ پا کراچائی کی دے یا پھر داگا سوبری مشتاق آمد خان صدق خبر دا چکم مشتاق صدق زمان خیال دا دے چکم سینٹ کی چکم لگیا بھی نو بس آگی دا پارا آگی شی ڈیر خدے آو پر فیلڈ باندیوں سے جلسو کی آگی کتابوں نے کڑی دی نو آگی نا پس چی دے خیبر پختن خوا جماعت اسلامی سے مسئلہ دا آگا چکم علت مسائل موجود دی آگی دا پارا آگی سر اسپ لین دے لکا آگا اون کراچائی پشان تاگر تی ایشو زلتا ہو چتای نو دیما نماتا نا آخکاری چی جماعت اسلامی کم شورا یا مرکزی تنظیم یا سراج سید دے آگی لبس اعتراض بوی نو آخکاری دے سی چی جماعت اسلامی کم شورا دا کم مرکزی نظم دے آگی دی لے اجازت ورکڑے دے چی سو کخپل لوکل مسائل باندی نو دا جماعت اسلامی دا گوری چی دا یو گیت تے دا فلکول گوری دے وقت چی کم پی ڈی ایم کی کم جماعتو نو آگا مونتا بیک فٹ باندی اخکاری لکا کم چی دا حکومت آگو یو نمکال تقریبا تیر کو دا چی کم گرانی وشوا ونور مسائل دا آگی نا پس چی دے نو جماعت اسلامی دا گڑی چی آگا چو که پی ڈی ایم سر حوم نو پی ڈی ای سر حوم نو آگا دا خیال پکر لری چیو سگر اختلا تنظیمی کارا ایشوز باندی کارو کنو راتلون کے انتخاباتو کیا غیل اچی دے سنسا فائدہ با ملا ہو بشی امدہ کا مقصد دے فیدو اللہ سے دے ٹول ایکسسائیز مقصد پارلیمان تراتلل دی الخدمت یو ڈیر غٹ فیکٹر دے جماعت اسلامی کا کردے گئے کی ہو آگم آگا سے ریفلیکٹ کی گی نا تاسو گڑھے چی دوی سر آگا امیدواران دوی ایڈنٹیفائی کولی شی یا ددین دقا مسئل دا چی کس بیلل دا خوال چی تنظیم کے دن آگا کس شامل دے سینئر دے نو خام خواب آگلہ ڈکٹ ورکو آگا کا نمگٹی خلط خپم دی نبیابا مونگ آگلہ ڈکٹ ورکو آیا دوی سر آگا وننگ کینڈیڈیٹس پا دے وقت کے پورا پاکستان کی موجود دی کنڈیڈیٹس پشتا دے و جماعت اسلامی تنظیم مخلطہ دا چی الیکشن دا پارکم جماعت اسلامی دستور دے آگا نور و جماعتون دیر مختلف دے لکہ نور جماعتون دیر دیر دیسی کسانوی چی آگا زان سرا خسرمایہ لری آگا الیکشن چی پاکستان کی دے آگا دیر یا خرچے شای دے لکہ آگے منی دیر خرچہ کی گی آگے نا پس چی دینو دیر یا زوراور مہم چلی گی نو الخدمت چی سو پر اتاسو خبر اوپلا الخدمت اخفل کار خوکے خوک کراچائی کی حافظ نیمو رحمان دیر خدمتنا دیر اخفل یا سیاسی طریقے سر دیر خکارا غستے دے لکہ تیرو روزو کی کراچائی کی یا پروجیکٹ چلی گی دیر خدمت بنو قابل نو دا آئی ٹی کم نوے کورسز دی اگا دیر کی کولی کی گی او زرگاو سٹوڈنٹ چی دی اگا پا دیر کی شرکشی وی دی دیر کی زنانا هم دی دی کور زنانا هم دی او چی دی انجون هم دی یا لکان هم دی لکہ تول خلق دی کچی دے موجود دے نو دلتا خوال خدمت کم کرونا که لکہ دلتا مونکہ کراچائی کی منگورو چی الخدمت او جواب اسلامی بلکل پیو دغیق رواندی لکہ دا یو بل سپورٹ کئی پنجاب کی چی دے دا شے مونکہ کمزور احکاری یا رخیبر کخطور پاکی نو مر خدمت چوکے دا شے لابونو وغین علاوہ نور کرونا دی او رزو کچی دے دا آغوش کم دی یتیمان واشومان دی او دا پارا یو دی چو جڑکڑے دے نو علتنا دغا خلی ولیکم کراچائی شانتی چی دے یو فعال تحرک دے اغیر دیر کمی افکاری نو اس چی دے راتون کی او سورزو که یو وقت چی دے جماعت اسلامی کم مرکزی امیر دے اغیر ہم انتخابات بکی گی نو اغیر دا پارا اسی نمون پا سوشل میڈیا باندی ہم گورو او خلق دا خبرہ کئی چی جماعت اسلامی امارت دا پارا چی دے اس راتون کی رزی کے مشتاک سیب چی دے اغا ہم دے حافظ مریم رحمان ہم دے پروفیسر ابراہیم سیب ہم دے پروس پا دا پتا لگی چی کم جماعت اسلامی اراکین دی ممبرز دی اغا دی کے چی دے سوگواری چالا چی دے جماعت اسلامی امیر منتخب کئی اغیر پس چی دے جماعت اسلامی دا کم نو سیاسی کم سفر شروع کردے دینو دے کے چی دے بیا بددیزی برا بشی دیر آدنا میرا بانی فیض اللہ صاحب سینئر صحافی ایر وائی نیوز اسلام آباد کارسپانڈنٹ رسکی خبرو کلا چی حمایت دے زیاد تے خواہ کنورٹکو الواری جماعت اسلامی دے وقت کے پس سندھ کے اغیر سنگا ذکروں کا دیر خکار کی پکرا چی کے اغیر دری نمونم با گشتل حضیات رحمان بلوچ اغیر فیس تے جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان سے جماعت اسلامی او فیس تے چہرہ دا اغیر ووٹ وام گشتل ویم گتل چسو سروش ہوئے بلا خواہ رہ دا چسو بیل پاٹا اکڑل و بیا آلتا الاشین کمیشن اکڑل و بیا این پاس مشتاک سے دا نمونہ با اسلامی سرشتا خدا نمونہ با کیشکی سنگا سنگا با بیا آلتا خلقو نا ووٹ واری تا دے وقت کے اغیر سوال دے اور جب اسلامی حرز اللہ دغزے کے والخوریچی آغا بیا آغا خپل حمایت پا ووٹ کے کنورٹ نے کی دری ازو اعتجاج پپے خوار کے سر تورسے دو تاسو با فیصلہ کا وے چکلہ ووٹ ورکا وے چھے سمرہ جماعت اسلامی ستاسورہ پارا آواز جتکڑے دے اور سمرہ نور پاٹے اخبالکار کیلے گیا دی پورا وقتم دے جاترہ قید اللہ پامان